السلام علیکم آج ایتوار پندرہ آگست کو ملک بھر کا موسم کیا سر رہے گا تازہ ترین موسمی صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اب تک ملک کے کچھ مغربی اور بلے علاقہ جات میں بعض مقامات پر بارش دیکھنے کو مل ہی ہے اور صبح کے وقت بھی وستی اور بلے علاقہ جات بادلوں کی لپیٹ میں ہیں اور بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے آج کا دن بارش کے لحاظ سے کافی اچھا رہنے کی توقع ہے مونسون طرف ابھی بھی شمال کی طرف ہمالیہ کے ساتھ سمٹی ہوئی ہے اور خلیج بنگال میں بھی کوئی ایکٹیو سسٹم موجود نہیں پھر بھی نمی والی ہوایں شمال مشرقی پاکستان تک پہنچ رہی ہیں امید ہے کہ آج طرف جنوب کی طرف سرکنا شروع کر دے گی مغربی نظام جو اس وقت جمہو کشمیر تک پہنچ چکا ہے مزید چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے اپنے اثرات وستی اور بلے علاقہ جات کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی پلوچستان میں دکھاتا رہے گا انشاءاللہ آج بھی کشمیر خیبر پختونخواہ اسرام آباد سمیت بلے پنجاب خطہ پوٹوار اور کوئس علمان پر مختلف مقامات پر بارش دیکھنے کو ملے گی آج سے جنوبی ہمیں کمزور ہونا شروع ہو چکی ہیں نائے سلسلے کا آغاز بیس اگست سے ہونا ہے مگر شمال مغرب سے آنے والی خوش کہوائیں اسے پاکستان میں خاطر خاکار کردگی نہیں دکھانے دیں گی مطلب یہ بھی پاکستان پہنچنے سے پہلے دم توڑ سکتا ہے اس لئے اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں آپ کو مزید آگاہ کرتے رہیں گے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اسلام آباد راول پنڈی مری اٹک سیالکورٹ جہلم پنڈی گھیو کندیاں بسال جنڈ میاوالی بکھر خشاب سرگودہ چکوال بھلوال لہور گجرانوالا حافظ آباد منڈی بھاودین سیری نگر پلوامان اندناغ مزفر آباد راولا کوٹ جمع ادھنپر حویلی باغ پونچ پشاور مان سہرہ منگورہ کوہات بنو ہنگو سوات نشہرہ سوابی وزیرستان بنیر عبت آباد ہزارہ بارخان کولو خزدار لسبیلہ یوب مختر اور ان سے ملحقہ علاقوں میں بارش کے کافی اچھے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ لیہ جھنگ خانہ وال اور فیصل آباد سہی وال کے علاقوں میں بھی بعض مقامات پر بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے اجازت دیں اللہ نگے باہن